آپ کیا بھول گئے کہ پدان منطری کو اس پیچ جو نے تخریر میں اپنی بھاشن میں کہا تھا کہ گھر میں شادی ہے اور پیسہ نہیں ہے پدان منطری مسکر آ رہے تھے پورے اس ملک کی غریب عوام رو رہی تھی وزیراعظم پدان منطری ہس رہے تھے نمشکار میں آؤ راول شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نینیو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے اس پروگرام میں پروگرام کی شروعات نوٹ بندی کے مودے سے جیہا پردان منطری نرین مودی نے مودی سرکار نے نوٹ بندی کا جو فیصلہ لیا کیا یہ فیصلہ غلط تھا کیا اس فیصلے سے دیش کو نقصان ہوا بھارت کو نقصان ہوا بھارت کی عرض سے وستہ کو نقصان ہوا ان تمام مودوں پر کانگریس پارٹی نے تو اپنی بات رکھی ہی رکھے اے آئیم آئیم پرموک آساد الدین اویسی نے بھی اپنی بات رکھی آساد الدین اویسی نے نوٹ بندی کے مودے پر کیا کہا یہ اپنے درشکوں کو دکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نوٹ بندی کا جو مودہ اٹھ رہا ہے معاملہ کوٹ تک پہنچا بیوی رمنہ کی اگر میں بات کروں تو سیدھے طور پر جیہاں بیوی انہوں نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ نوٹ بندی کا فیصلہ سرکار نے ایسے وقت میں لیا جب سرکار کی پلاننگ نہیں تھی جب سرکار کا دھیان نہیں تھا سرکار یعنی مودی سرکار نے نوٹ بندی سے کیا حالات ہوں گے اس سے نپٹنے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی نوٹ بندی کیا بھارت کی حالات خراب ہو گئے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بیوی ناغرتنا کا یہ کہنا ہے سپریم کورٹ میں پانچ ججوں میں سے چار نے سہمتی جتائی جتائی ایک جو ہے بیوی ناغرتنا جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ فیصلہ غلط تھا تو اب معاملہ یہ چل رہا ہے کہ اب تمام فائلے کھلیں گی نوٹ بندی کے بعد اچانک سی جیو لانچ کیا گیا اس کے پیچھے کی طرق کیا ہے کیا بڑی کمپنیوں کو فیدہ پہنچانے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھائے گیا کیا مودی سرکار نے نوٹ بندی کر کے اپنا فائدہ کرنے کا کام کیا کمپنیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا اس کے بعد دیش کی جنتہ کو جھٹکا لگا ارتے ویوستہ کو جھٹکا لگا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن کہیں نہ کہیں معاملہ کوٹ تک پہنچا ہے کوٹ میں جس طرح سے معاملہ چل رہا اس کے بعد یہ چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں کیا سوچی سمجھی ساجی مودی سرکار کی تھی ریپورٹ دیکھیں وزیراعظم نے دیش کے سامنے پکار پکار کر کہا کہ بلیک منی ختم ہو جائے گا ٹیرریزم ختم ہو جائے گا اور ٹیرریزم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ یہ بتائیے کہ یہ کوئی ایک ویمسکل بات ہے کہ یہ ایسا ڈیمانٹریشن کرنے ٹیرریزم ختم ہو جائے گا تو ریزلٹ کیا ہے پھر اب آپ سنیے ہماری بات کو اس میں چھ سات پوائنٹ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیک منی دسٹرائی کرنے کا یہ پرپس ٹیرریزم کاؤنٹر کرنے کا جو مقصد تھا یہ سب ویمسکل تھا یہ سب اٹھائی نہیں ہے یہ سراسر غلط فیصلہ دیش کے پدان منتری نے لیا ان کی سرکار نے لیا اور جس سے وہ جو کہہ رہے تھے اس کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا اب مثال کے طور پہ ایٹی سکس پرسنٹ کرنسی کو پدان نرندر موڈی نے رات میں آٹھ بجے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کتنے لوگ مرے سو لوگ مرے اس کی ذمہ داری کس پر ہے لاکھوں لوگوں کی کا روزگار سے آپ نے محروم کر دیا اب آپ ایک نیرو لیگل گراؤنڈ کے اوپر اپنی اکانٹیبلیٹی سے بچ نہیں سکتے آپ سرکار بھئی اس کا پولٹیکل ایکنومیکل سوشل مولل رسپانسیبلیٹی تو دیش کے پدان منتری پاید ہوتی ہے آپ کیا بھول گئے کہ پدان منتری کو سپیچ جو انہیں تخریر میں اپنی بھاشن میں کہا تھا کہ گھر میں شادی ہے اور پیسہ نہیں ہے پدان منتری مسکر آ رہے تھے پورے اس ملک کی غریب عوام رو رہی تھی پدان وزیراعظم پدان منتری ہس رہے تھے ریزر بینک نے یہ کہا کہ تھٹی ٹو پائنٹ ون ایٹ لیک کور کرنسی اب سرکولیشن میں ہے تھٹی ون پائنٹ ون ایٹ لیک کروڑ کرنسی سرکولیشن آن انڈیا ابھی میں نے ڈبل ہو گیا اس وقت سیونٹین پوائنٹ نائن نائن سون لیک کرنسی یوز میں تھا بیفور ڈیمانٹائشن دوزار سولہ میں اب کتنا ہے بھائیہ تھٹی ٹو پائنٹ ون ایٹ لیک یہ آر بی آئی کے فگر ہے نائنٹی نائن پوائنٹ تری زیرو پرسنٹ ڈیمانٹائز منی اب سسٹم میں آ گیا جس کا مطلب کو بلاک منی ریکاوری نہیں ہوا خالی پوائنٹ زیرو زیرو ٹو پرسنٹ فیک کرنسی کو کیپچر کیا گیا آر ٹی آئی ریپلائے میں آر بی آئی نے کہہ دیا کہ ڈیمانٹائشن بل نوٹ ریزلٹ آر بی آئی نے یہ کہا کہ آر بی آئی دیڈ نوٹ بلیو دیڈ نوٹ بلیو دیڈ نوٹ بلیو دیڈ نوٹ بلیو یہ ان کا بولنا ہے اچھا اب آپ یہ بولیے کہ جی ڈی پی گروت گرا نہیں گرا ڈیمانٹائشن غلط فیصلے کے وعی سے پران منطری کے انڈیا کا جی ڈی پی گروت دوزار سولہ سترہ میں ایٹ پوائنٹ تری پرسنٹ تھا اس کے بعد کیا ہوا دوزار انیس بیس میں چار پرسنٹ پہ آ گیا پینڈیمک سے پہلے آٹھ سے چار پرسنٹ پہ آ گیا ڈیمانٹائشن کرنے پر اچھا اور ایک چیز عظیم پریم جی یونیسٹری کی ریپورٹ ہے جس میں عظیم پریم جی یونیسٹری کی ریپورٹ یونیسٹری نے ریپورٹ میں اپنے کہا کہ پچاس لاگ لوگوں کی نوکریاں چلے گئے ڈیمانٹائشن کی وجہ سے آپ لوگ باجہ باجاؤ میڈیا والے پچاس لاگ یہ ریپورٹ ان کی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ڈیمانٹائشن سے فائیو یرز پرچی باردی ڈیمانٹائشن سیونٹین ٹو سکس لائک سیونٹی نائن تاؤزن تری فارٹی نائن کرو ان ٹو تاؤزن سیونٹین ایٹین اس کا مطلب کیا ہے کہ ان ادر ورڈز مور ان مور پیپل اٹھ ٹیکن اوٹ لونز آفٹر ڈیم اوڈیشن اب لوگ لون لونینا شروع کر دیئے اور ایک بات آپ سنیے مینیفیکسرنگ شروع جی ڈی پی سکسٹین پرسنٹ تھا میک ان انڈیا جب لانچ ہوا تھا آج تھرٹین پرسنٹ ہے ٹوٹل جوبز مینیفیکسرنگ سیکٹر جو ہے پائی پوائنٹ سیونٹ کورو ٹو پوائنٹ سیونٹ کورو آفٹر ٹو آفٹر ٹو دوانس سکسٹین مینیفیکسرنگ سیکٹر میں پائی پوائنٹ بون کروڑ تھے ڈیم اوڈیشن کے پاس ٹو پوائنٹ سیونٹ کروڑ ہو گئے اور ایک بات آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آج بھارت میں پانچ کروڑ بھارت کے لوگ نوکریوں میں جس کو لیبر فورس پارٹسپیشن سکسٹی پرسنٹ یو ایس میں ہے سیونٹی پرسنٹ چائنہ میں ہے اور فورٹی پرسنٹ بھارت میں ہے اب آپ باجہ باجو عوشوہ گروہ عوشوہ گروہ بولو فائی کروڑ فیور انڈیانز آر ورکنگ ٹو دی جن ویر بیفور موڈی بکیم پرائن مینسٹر لیبر فورس پارٹسپیشن سکسٹی پرسنٹ یو ایس میں ہے سیونٹی پرسنٹ چائنہ میں ہے اور بھارت میں خالی فورٹی پرسنٹ ہے لویسٹ ان ساؤت ایشیا ہے بھارت کے پدان منتری وہ انڈیا کی ورک فورس کو شرنک کر دیے یہ لیول آف انکومپٹنس ہے اب کتنا انیمپلائیمنٹ ہے سکس پرسنٹ کے اوپر ہے کتنا انفلیشن ہے سکس پرسنٹ کے اوپر ہے اب آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایٹیزم یہ آرٹیکل تری ہنڈرنڈ ایٹ تری ہنڈرنڈ اے کا یہ ماس گروس وائلیشن ہے اور ہم آپ کے ذریعے سے دیش کے پدان منتری سے بول رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ دیمانٹیشن دے منائیے نا منائیے دیمانٹیشن دے آپ نے کہا تھا کہ بلیک منی ختم ہوگا ہے سیلیبریٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اگر دیمانٹیشن سکسس تھا تو ہم چیلنج کر رہے ہیں بی جے پی سے چلی آپ سکسس ہر مانتے ہیں تو منائیے نا کیوں نہیں مناتے آپ نوٹ بندی دیوست منائیے نا کیوں نہیں مناتے آپ کیونکہ بھارت کے پدان منتری کو معلوم کہ نوٹ بندی سے مہیل آئیں ہینڈی کراف آٹیزن پلمبرز ڈرائیورز الیکٹریشنز پلمبرز میسنز یہ سب برباد ہو گئے اس کا سوشل پولٹیکل ریسپانسیبلیٹی جیش کے پدان منتریوں ان کی سرکار پر آئید ہوتی ہے ڈیمانٹیشن کے اوپر اب آپ سپریم کورٹ کے فیسرے کو لے کے آپ باجہ بجائیے مگر یہ سچائی ہے ہی نہیں ہم جو مدے آپ کے یہ جو سامنے رکھے آپ کے نوٹ بندی دیوست کیوں نہیں مناتی بی جے پی منائیے نہ چلیے عظیم پریم جی انیسٹی کی ریپورٹ بھاری کہ پچاس لاکھ لوگوں کی نوکری چلے گئی سو لوگ مر گئے آج کتنی کرنسی سرکولیشن میں ہے تھٹی ٹو پوائنٹ ون ایٹ لاکھ کروڑ کرنسی سرکولیشن میں ہے جب سیونٹین پوائنٹ نائن سیون لاکھ کروڑ تھی اور نائنٹی نائن پوائنٹ زیرو تریز نائنٹی نائن پوائنٹ تریز زیرو پرسنڈ پیسہ جو ہوا تو سسٹم میں واپس آ گیا یہ ریپورٹ آپ نے دیکھی جس میں وستار سے ہمیں اپنے درشکوں کو دکھایا کہ ایک سوچی سمجھی ساجیس کے تحر اس طرح کا فیصلہ لیا گیا اس طرح کا قدم اٹھایا گیا جو کی موجودہ سمیں کے حالات یہ ظاہر طور پر بتاتے ہیں موجودہ سمیں کی استطی یہ ظاہر طور پر بتاتی کہ کتنا بڑا فرق اس وقت پڑتا نظر آ رہا ہے حال فلال کی بات کریں تو جو ابھی کے حالات ہیں یا جو ابھی کی استطی ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ ظاہر طور پر بتا رہی ہیں کہ کیا ایک بڑا بدلاب ایک بڑا چینج جو ہے وہ ہوتا نظر آ رہا ہے اور اس طرح کے جو بڑے بدلاب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یا سرکار پر جس طرح سے چھیٹا کسی ہو رہی ہے یا مودی سرکار سے استیفہ کی مانگ کی جاری ہے کیا سرکار استیفہ دے گی اور کیا فائلیں کھلیں گی تو مودی امیشہ اور تمام بڑے کاروباری اور تمام بڑے نیتا پکڑے جائیں گے ست سامنی آئے گا کیا لگتا آپ کو کمنٹ کر کے بتائیے اور فیلال آج کے لئے تائیں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جات دیجے نمشکار